سید صاحبہ منور اسلامی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کی قیادت جب سے قادی حسین احمد صاحب آئے پھر یہ آئے وہ آئیشہ منور تھے وہ آئیشہ سید نہیں آئیشہ سید یہ تو ہماری کولیگ بھی رہی ہیں لیکن میں جمال اسلامی کے حوالے سے آپ تو میرے ساتھ کام بھی کیے آپ نے اور قاضی حسین احمد صاحب جب آئے تھے لیڈر تو اس وقت سے میرے جمال اسلامی سے کفی قریب تعلقات رہے اور لیاکت بلوش صاحب تو ہمارے نیبر بھی ہیں اور سراج اللہ صاحب تو ہمارے دوست ساتھی کولیگ بھی رہے اور قاضی صاحب کی فیملی سے بھی بڑے تعلقات ہیں مبارک بات دیتا ہوں آپ سب کو کہ آپ نے یہ انیشیٹیو لیا دیکھیں جی آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی تو پہلی بات ہے کہ جمہوریت پاکستان خود ایک جمہوریت کی پیداوار ہے قائد اعظم کی قیادت میں قائد اعظم نہ کوئی جنرل تھے نہ ججھ تھے نہ جاگیردار تھے وہ ایک قانوندان تھے بلیونگ این درول اللہ اور ایک سیاستدان تھے جن کو عوام کی حمایت تھی اور ایک سیاسی جماعت کے ذریعے آل انڈیا مسلم لیگ کے ذریعے بیلٹ کے ذریعے سیاسی جدوجیت کے ذریعے اور انہیں پاکستان بنایا اور میں سمجھتا ہوں کہ جب قائد اعظم نے کہا تھا انگریزی میں ڈیموکرسی از انہا بلڈ ڈیموکرسی از انہا مہروز کہ ہمارے خمیر میں ہے ہمارے خون میں ہے جمہوریت میں نا امید نہیں ہوں اس الیکشن کے بعد کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا یونیک الیکشن ہوا ہے لوگوں نے اظہار کیا ہے اعتماد کیا ہے جمہوری عمل پر اور لوگ دور دراز سے ووٹ دینے آئے خاص طور پر خواتین اور نوجوان اور سب سے بڑی بات ہے جو پارٹی سب سے اکثریت میں نکلی ہے پاکستان تحریک انصاف ان کے لوگوں نے ٹکنالوجی کے ذریعے ہمت اور حوصلے کے ذریعے جدوجیت کے ذریعے سسٹم کو ہرائے یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے لئے جو رکاوٹات سارا کچھ تھا ٹھیک ہے وہ کچھ وہ فارم فورٹی فائی فورٹی سیون اپنی جگہ لیکن سٹل یو آرہ لارجس سنگل پارٹی یہ بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ مبارک بات کے مستقی ہیں جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں اور پھر تیسری بات اتنے بات کردہ جو لیڈرز پیدا ہوئے ہیں آپ نے دیکھا حافظ نائی مرمان صاحب ڈاکٹر نصار چیمہ صاحب پیر پگڑا صاحب مصطفیٰ نواز کوکر صاحب بیٹھے ہیں جو انہوں نے کھل کے پہلی دفعہ کہا کہ یہ الیکشن والت ہوئے ہیں ہمیں جو سیٹیں دی گئی ہم نہیں لیتے یہ کبھی نہیں ہوئے اس سے پتا چلتا ہے کہ گلاس ہے ہاف فل اور لوگوں میں پاکستان کی عوام میں جمہورت کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اور ایک قربت ہے اور ایک ان کا یقین ہے وہ اپنی جگہ لیکن ہماری جو پولٹیکل کلاس ہے اس کی سوچ میں جمہوریت نہیں ہے وہ ایک فرق ہے گیپ ہے اور شاکل عزیز دیگیز آپ نے ٹھیک کا یہ ایک پروسس ہے میں خواہ آگے بڑھنے کے لیے چاہیے سیف دیموکرسی کے لیے دو موڈلز آپ کے سامنے ہیں دو مسلمان ممالک میں کیا ہوا ایک ترکی اور ایک مصر مصر میں دوہزار تیرہ کو ملٹری کو ہوتا ہے اخوان المسلمین جمہوری الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف ڈاکٹر محمد مرسی کے خلاف اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ملٹری کے ساتھ دیتی ہیں اور وہ ویلکم کرتی ہیں مٹھائیاں بانتی ہیں جو پاکستان کی روایت بھی ہے کیونکہ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے چھ سالوں میں چھ وزیر اعظم آئے ہیں چھ سالوں میں چھ وزیر اعظم آئے ہیں دوزار سترہ سے دوزار تیس تک میاں نواز شریف شاید خاکانباسی ناصر الملک عمران خان شاواز شریف انوار اللہ کارکر اور اسی دوران دو سوفٹ کوز ہوئے ہیں ایک سوفٹ کو میاں صاحب کے خلاف ہوا دوزار سترہ میں وہ عدلیہ کے ذریعے ہوا دوسرا سوفٹ کو عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف ہوا وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوا اور سورس ایک ہی تھا تو اور جب ان کے خلاف ہوا تو ان کے مخالفے نے ویلکم کیا اور جب عمران خان کیا ہوا تو وہ دوسرے لوگوں نے ویلکم کیا تو یہ ساتھ برابر ہو گیا تو ایک تو وہ موڈل ہے دوسرا موڈل ہے ترکی کا ترکی میں سولہ جولائے دوزار سولہ کو ملٹری کو کی کوشش کی گئی بمباری بھی ہوئی پارلیمنٹ کے دھائی سو لوگ شہید بھی ہوئے لیکن اسی رات پوری ترکش قوم پوری سیاسی جماعتیں باہر نکلائیں انہیں کہا اردوگان سے ہماری مخالفت اپنی جگہ لیکن ہم جمہوریت کی خاطر ترکی کی خاطر ہم آئین کی بالا درستی کی خاطر ہم باہر نکلائیں ٹینکوں کے سامنے لوگ آگے صرف آگ پارٹی کے لوگ نہیں ساری سیاسی جماعتیں تو یہ ایک بیسک لیسن ہے کہ جب تک پاکستان میں بھی یہ رولز تو گیم نہیں بنیں گے سیاسی جماعتوں میں ورنہ یہ باریاں لیتے رہیں گے اگر سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کا راستہ بس ذریعہ راولپنڈی ہے تو پھر وہ اپنی جگہ ہوگا جو آپ کہتے ہیں نا فارم فورٹی فائیو جو اب ہم نے اور فارم فورٹی سیون وہ پھر رہے گا فاصلہ اس وقت پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے مواقع ہیں ریجنل سیچویشن ہمارے حق میں ہے افغانستان کی جنگ ختم ہو چکی ہے امریکہ کا زوال آ گیا ہے مغرب کا زوال ہے ایشن سنچری ابر رہی ہے چین اور روس کا بلوک بن رہا ہے پاکستان کی طرف نظرے بھی ہیں پوری بستی ایشیا کے ممالک کی اور ایک کنیکٹیوٹی کی طرف تو ہمیں ایک موقع ہے کہ ہم اپنے ملک کو بنائیں لیکن بنیاد ہے کہ اندر جو ہے جمہوریت کے حوالے سے اور وی فورٹ میں سمجھتا ہوں کچھ تجابیز بھی آئی ہیں پارلیمنٹ میں سپیچ میں بھی کہا ہے اور میں ابھی کہتا ہوں کہ جتنے سیاسی قیدی ہیں بشمول عمران خانم کو رہا کیا جائے ہیلنگ کچھ کے لیے بہت ضروری ہے دست شفاہ جب میاں صاحب اریسٹڈ تھے میں نے اس کو بھی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ میاں صاحب سیاسی قیدی ہیں وہ سیاست کی ویے سے کہہ دوئے ہیں تو میں بات تو صحیح کرنی چاہیے نا اور اس کے حلاوہ ہمیں چاہیے کہ یہ سب مل کے ایک راستہ نکالیں اور الیکٹرل پروسیس ای بی ایم کی بات بھی آپ نے کی اور جو آپ کہتے ہیں نا اس کی پروپورشنل ریپزینٹیشن نپال نے بڑا اچھا سسٹم بنائے انہوں نے کر دیا ہے آدھا پروپورشنل اور آدھا جو ہے آئی بریٹ کر دیا آپ شروع اس سے کرنے تاکہ سب کی اس میں نمائندی ہو ایک پروسیس ہے اور یہ آپ بی ویری کلیر کہ دیموکرسی ایم ایم ایف کرے گا نہ امریکہ کرے گا نہ کوئی اور آپ کا ملک کرے گا تو اس میں جو پاکستان کے اندر جو سیاسی قیادت ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا غنیمت ہے جماعت اسلامی کا ایک پڑا پوزیٹیو رول ہے ایک ڈیموکرائٹک رول ہے اور یہ کلمہ حق کہتے ہیں میں نے میرے ساتھی بھی دوست بھی رہے ہمارے ساتھ پارلیمنٹ بھی رہے ہر دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ایشو آیا ہے سراج الحق صاحب لیاقت بلوش صاحب فرید پراچہ صاحب اور ساتھی وہ ہیں در فیلد وہ ہیں در پیپل ٹھیک ہے وہ اس وقت میں خل میں اپروڈ لس میں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ یہ وہ تو اس لیے وہ فارم فورٹی سیبر کے شکار ہو جاتے ہیں چلے یہ بھی بڑی بات ہے لیکن کلمہ حق تو کہہ رہے ہیں نا عوان اٹھا رہے ہیں جی پاکستان کی بات کر رہے ہیں عوان کی بات کر رہے ہیں اور اس وقت ایک موقع ہے کیونکہ زیادہ تار سیاسی جماعتیں بھی ہمارے ماف کرنا فیملی فرمز بن گئی ہیں اور وہ صرف اپنا پنجابی کہنا ہے ماسی بیڑا بلکل اپنا ہی حساب تاب ہے تو اس حوالے سے لیکن لوگوں میں جان ہے قوم میں کرنٹ ہے لوگوں نے چھو کر دیا ہے پاکستان میں تک گلاسز ہارپ فل تو میں امید رکھتا ہوں کہ جو جمہوری ذہن ہے لوگوں کا اور جو جمہوری کے ساتھ ایک وابستگی ہے کمٹمنٹ ہے وہ بہت مضبوط ہے ہمارے اور ڈیپ تا ہے شہروں تک پہنچ گیا خاصتہ خواتین کی اپنے آشابات کی تھی کتنا فرق پڑا ہے خواتین آئیں ہیں ووڈ دینے اور زیادہ تار ووڈن نے انہی کو دیا ہے اور نوجوان بھی آئے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے ایک باشور بات ہے میں کئی دفعہ ٹریول کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں میں ائر فورٹ گیا انہوں نے کہا جی جتنے جہاز آ رہے ہیں باہر سے ایٹی پرسن لوگ ووڈ دینے آ رہے ہیں آٹھ پر بھی سے پہلے سو یہ بڑی سٹروم کمٹمیٹمیٹ ہے پیپل نے افشور دیکھا ہے چاہے اوورسیز پاکستانی ہو تو پاکستانی قام میں جان ہے میرے خال میں روشن مستقبل ہے لیکن ہمیں بھی حمد کرنی پڑے گی سب کو مل کے کرنا پڑے گا اور میں پیپلز کمیشن کو سپورٹ کرتا ہوں اور پیپلز کمیشن کے ساتھ یہ پتن بھی اورگنیزیشن ہو پلڈیٹ بھی ہو اور آئندہ چیف الیکشن کمیشنر میں نومینیٹ کرتا ہوں احمد بلال محبوب صاحب کو جو انشاءاللہ پیپلز انہیں وقتی جنوری الیکشن کرتا ہوں میں نے سینٹ میں تو بات کر دی ہے ساری یہ باتیں جو میں نے کی ہیں سب کر دی ہیں سوائے بلال محبوب صاحب کے باتے سے تو میں نے ان سے پوچھا نہیں یہ ساری باتیں میں سینٹ میں کر چکا ہوں میرے پرائیوٹ ویوز میں کوئی فرق نہیں ہے میں نے سینٹ میں سینٹ میں سینٹ میں پاکستان بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ